ناظرین آداب اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد رزا سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر چھوٹی اور متوسط سناتوں کے لیے بیس ہزار کروڑ روپے کے پیکچ کو مرکزی کابینہ کی منظوری خریف سیزن میں چودہ اقسام کی فصلوں کے لیے اقل ترین قیمتوں میں اضافہ کلتلنگانا کا ساتھوں یوم تاسیز کروڑا کے پیش نظر محدود تقاریب کا انعقاد کووڈ کے خلاف لڑائی میں کامیابی حاصل کرنے وزیراعظم کی امید کروڑا متاثرین کا علاج کرنے والے عملے کا ساتھ دین عوام سے اپی اور مانسون کی کیرلا میں آمد بحرِ عرب میں ہوا کا کم دباؤ مرکوز مغربی ساحلوں کو ایک اور طوفان کا خطرہ سرخیاں آپ نے دیکھی اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرندر موڈی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کے آج منعقید اجلاس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے چھوٹی انتہائی چھوٹی اور متوسط ترجیقی سنتوں کو مدد فرام کرنے کے لیے اعلان کردہ بیس ہزار کروڑ روپے کے پیکچ کو کابینہ نے منظوری دی ہے ایم ایس ایمی کے لیے پچاس ہزار کروڑ روپے تک سرمایہ کاری کو گرین سینل دیا گیا ہے مرکزی وزراء پرکاش جاوڈیکر نرندر سنگھ تومر اور نیتن گٹکری نے میڈیا کو کابینہ کے فیصلوں سے واقف کروایا اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے بتایا کہ چھوٹی اور متوسط سناتوں کے لیے ترن آور کی حد کو دو سو پچاس کروڑ روپے اور سرمایہ کاری کی حد کو پچاس کروڑ روپے کر دیا گیا ہے زراعت کے وزیر نرندر سنگھ تومر نے بتایا کہ اس خریف سیزن کے لیے مرکزی حکومت نے چودہ اقسام کی فصلوں کے لیے اقل ترین قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ہر ایک فصل کے لیے قیمت میں پچاس سے تیراسی فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے بتا کہ کسانوں کو قرض کی واپسی کے لیے مدت کو اگست تک توسیق دی گئی ہے دھان کے لیے اقل ترین قیمت میں فیک انٹل اٹھارہ سو ارسٹھ روپے ادا کی جائے گی اسی طرح گنہ سوابین کا پاس تل وغیرہ کی فصلوں کے لیے بھی اقل ترین قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے مرکزی وزیر نتن گٹکری نے بتا کہ معاشی بہران سے دو چار ایم ایس ایمی کے لیے بیس ہزار کروڑ روپے کے پیکش پر عمل کیا جائے گا وزیراعظم درندر مدی نے کہا کہ ہندوستان جیسے ملک میں مناسب طبی بنیادی دھانچے کے ساتھ ساتھ طبی تعلیم کے لیے بھی بنیادی دھانچے کا ہونا ضروری ہے اور ملک کے ہر ظلے میں ایک میڈیکل کالیج یا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیوٹ کو قائم کرنے کے لیے کام جاری ہے وزیراعظم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کرناٹک کے راجو گاندی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے سیلور جبلی تقاریب کا افتح کر رہے تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے چھ برسوں میں حکومت نے صحت اور طبی تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کو اولین ترجیح دی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں مزید بائیس آل انڈیا انسٹیوٹس آف میڈیکل سائنس ایمز قائم کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ پانچ برسوں میں ایم بی بی ایس میں تیس ہزار نششتوں کا اضافہ کیا گیا جبکہ پوسٹ گریجویشن میں پندرہ ہزار نششتیں بڑھائی گئی وزیراعظم نے کہا کہ حفظان صحت کی دنیا کی سب سے بڑی اسکیم آئیشمان بھارت سے دو سال سے بھی کم مدت میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے وزیراعظم نے کہا کہ کرونا کے خلاف ہندوستان کی دلیرانہ لڑائی میں طبی برادری اور عملے کی سخت محنت اور لگن کا اہم رول ہے انہوں نے کہا کہ در حقیقت ڈاکٹر اور طبی کارکن بغیر وردی کے سپائی ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا ایک اندھے کا دشمن ہے لیکن ہمارے جانباز طبی کارکن اسے شکست دیں گے تلنگانہ کا ساتوہ یوم تاسیس کل منائے جائے گا چیف منسٹر کے چندر شکر راو حضرباد میں اور وزراء دیگر عوامی نمائندے ازلا میں پرچمکشائی انجام دیں گے کرونا وارس کے پیش نظر اس مرتبہ یوم تاسیس کی تقریب کا بڑے پیمانے پر حتمام نہیں کیا جا رہا ہے دو جون دوہزار چودہ کو ملک کی انتیسوی ریاست کی حیثیت سے تلنگانہ کا قیام عمل میں آیا تھا ریاست نے گزشتہ چھ برسوں کے دوران مختلف میدان میں غیر معمولی ترقی حاصل کرتے ہوئے قومی سطح پر سب کی توجہ حاصل کی ہے کئی اخترائی اسکیمال شروع کی گئی جنہیں دیکھتے ہوئے دیگر ریاستوں نے اس کی تقریب کی سنہری تلنگانہ کی حصول کو اپنا مقصد بناتے ہوئے یا پاشی کے شعبے پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ریاستی حکومت نے ایک کروڑ پچیس ہزار اکر ارازی کو سیراب کرنے کا نشانہ مقرر کیا اس حصول میں انجینئرنگ کا عجوبہ کہلانے والے کالیش ورم لفٹ ارگیشن پروجیکٹ کی تعمیر شروع کی مشن کا قطیہ اسکیم کے تحت زیر التواب بارہ پروجیکٹ کے کاموں کو جلد مکمل کرنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے حکومت نے اس اسکیم کے تحت بائیس ہزار تلابوں کا احضار کیا جس کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے مشن بھگیرتہ کے تحت گھر گھر پینے کا پانی سربراہ کرنے کے لئے اخدامات کیے گئے حکومت کے جانب سے صحت کے شعبے میں اختیار کی گئی اسکیمات کی وجہ سے ریاست میں زچہ اور بچے کی اموات کی شرح میں قابل لحاظ کمی ہوئی ہے سرکاری ہسپتالوں میں بنیادی سہولتیں فرہم کرنے سے خواتین کی بڑی تعداد ان دوہ خانوں کا رخ کر رہی ہیں کیسی آر کٹس کے علاوہ دہی علاقوں میں ایک سو دو اور ایک سو چار ایمبولنس کے ذریعے طبی سہولتیں فرہم کی جا رہی ہے برقی شعبے میں ہی قابل لحاظ ترقی حاصل کی گئی کسانوں کو چوبیس گھنٹے برقی سربراہ کرنے کے باوجود ریاست میں فاضل برقی پیدا کی جا رہی ہے حکومت نے کسانوں کے لئے بھی کئی بہبودی اسکیمات کو متعارف کرایا فصل سرمایہ اسکیم کو مرکز کی جانب سے بھی اختیار کیا گیا ہے آئی ٹی خدمات کو چھوٹے شہر تک توسید دی گئی ٹی ایس آئی پاس کے ذریعے سنتوں کے قیام کی سہولت فرہم کی گئی اور تقریباً دو لاکھ کروڑ روپے کے سرمایہ کو حاصل کیا گیا حکومت نے سماج کے تمام طبقات بشمول اقلیتوں کی ترقی اور بہبودی کے لئے کئی اسکیمات شروع کی شادی مبارک بیواؤں اور تنہارہنے والے خواتین کو وظیفہ اور آورسیل اسکالرشپ سیویل سرویسز کی مفت کوچنگ تلنگانہ میں اقلیتوں کے لئے سینکڑو اقامتی اسکولوں کا قیام ڈرائور کم اونر اسکیم کے علاوہ اقلیتی مالیتی کارپوریشن کے ذریعے اقلیتی نوجوانوں کو قرض کی فرہمی شامل ہے لوگ ڈاؤن کے دوران بھی دیہاتوں میں مہاتمہ گاندھی قومی دہی زامن روزگار اسکیم کے تحت کام جاری ہے مرکزی حکومت کے جانب سے اعلان کردہ بیس لاکھ کروڑ روپے کی معاشی پیکج کے ساتھ مختلف علاقوں میں مقامی مزدوروں کو کام فرہم کرنے کے مقصد سے تقریباً چالیس ہزار کروڑ روپے زامن روزگار اسکیم کے لئے مختص کے گئے ہیں کام نہ ہونے کی وجہ سے آبائی مقامات پر واپس جانے والے مزدوروں کو روکنے کے لئے مرکز نے اہم فیصلہ کیا ہے گاؤں میں کام ملنے پر دہی عوام میں مسرد کی لہر دیکھی جا رہی ہے محبوب نگر کے ونکٹا پرگاؤں میں تقریباً چار سو افراد کو اس اسکیم کے تحت روزگار فرہم کیا گیا ہے محبوب نگر زلے کے مختلف اتحاتوں میں مقامی لوگوں کو کام فرہم کرنے کے لئے پہلے ہی احکامات جاری کیے گئے ہیں تاہم اس سسلے میں کرونا سے حفاظت کے لئے تمام احتیاطی اقدامات پر عمل کرنے کے بھی ہدایت دی گئی ہے ملک میں کرونا ویرس کے نئے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے متاثرین کی کل تعداد ایک اشاریہ نو زیرو لاکھ سے تجاوز کر گئی اور ہندوستان سب سے زیادہ متاثر ممالک کی فہرست میں فرانس اور جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر ساتھویں مقام پر پہنچ گیا ہے مرکزی صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی جانب سے آج چاری اداد شمار کے مطابق گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ ہزار تین سو بانوے نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس سے متاثرین کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ نووت ہزار پانچ سو پینتیس ہو گئی اس دوران مزید دو سو تیس افراد کی موت کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار تین سو چورانوے ہو گئی ہے نئے کیسز کی شرع زیادہ ہونے کی وجہ سے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر ترانوے ہزار تین سو بائس ہو گئی جبکہ سوائرس سے صحت پانے والی افراد کی تعداد ایک آنوے ہزار آٹھ سو انیس ہے دنیا میں کرونا وارث سے متاثر ممالک کی فیرست میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وبا سے اب تک سترہ لاکھ نووت ہزار اکسو بہتر لوگ متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک لاکھ سے زائد افراد کی اموات ہو گئی ہے اس کے بعد برازیل میں فائیف پوائنٹ چودہ ون چار لاکھ روس میں فور پوائنٹ فائی لاکھ برطانیہ میں ٹو پوائنٹ سیون سکس لاکھ اسپین میں ٹو پوائنٹ تری نائن لاکھ اٹلی میں ٹو پوائنٹ تری ٹو اور ہندوستان میں ون پوائنٹ نائن زیرو لاکھ ہے ملک میں مہاراشتر، تامیلناڑو، دہلی اور گجرات میں ویرس کے سب سے زیادہ کیسے سامنے آئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ان چار جاستوں میں پانچ ہزار سے زائد نئے کیسے سامنے آئے ہیں اب یہ خبروں میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھیں پیس اہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آتا چھوٹی اور متوسط سنواتوں کے لیے بیس ہزار کروڑ روپے کے پیکچ کو مرکزی کابینہ کی منظوری خریف سیزن میں چودہ اقسام کی فصلوں کے لیے اقل ترین قیمتوں میں اضافہ کل تلنگانہ کا ساتوہ یوم تاسیز کورونا کے پیش نظر محدود تقاریب کا انعقاد کوویٹ کے خلاف لڑائی میں کامیابی حاصل کرنے وزیراعظم کی امید کورونا متاثرین کا علاج کرنے والے عملے کا ساتھ دین عوام سے اپی اور مانسون کی کیرلا میامت بحر عرب میں ہوا کا کم دباؤ مرکز مغربی ساحلوں کو ایک اور طوفان کا خطرہ